بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی گائز آج کی جو مال ریسپی ہے وہ ہے پاسٹا سٹیک یہ کیسے بنتی ہے اور کس طریقے سے بنتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت کم ٹائم میں ہم بنائیں گے اور اس میں کون کون سے انگریجنز ڈلتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک پیکٹ پاسٹا چیز ٹیمیٹو کیچپ سٹیک اور الگ الگ رنگ کے کیپسکوم ہم نے چولے کے اوپر پانی رکھ دیا ابھی ہم اس کے اندر پاسٹا ڈالیں گے بوائل ہونے کے لیے ہم اس کے اندر دو چمچ آئل ڈالیں گے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہ ہم نے سارے کیپسکومز کو چوٹے 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 تکڑوں میں کاٹ دی ہے چیز کو بھی ہم چوٹے 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 تکڑوں میں کاٹ دیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چیز کو کاٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹا پوائل ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو چننیں گے نون سٹک برطن لے لیے اس کے اوپر ہم نے بٹر پیپٹ چڑھایا ابھی ہم اس کے اوپر آئل کو اس کے اوپر گریز کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر آئل گریز کر دی ہے اگر آپ کے پاس سمپل پیج نہ ہو تو آپ اس کے اوپر سمپل پیج بھی چڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹک کو ہم نے بڑھ دیا ہے پاسٹے سے سب سے پہلا ہم اس کے اوپر کیچپ ڈالیں گے سوری گریز کریں گے سارے سٹک کے اوپر کیچپ کو گریز کر دی ہے اس کے اوپر موسریلہ چیز ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر چیز ڈال دی ہے اس کے اوپر کیپسکم رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتانے کہ آپ کو وائٹ ساوس پاسٹا اچھا لگتا ہے کہ ریڈ ساوس پاسٹا اسے اون میں بھی پکا سکتے ہیں اور چولے میں بھی تندور میں رکھے تاکہ چیز میلٹ ہو جائے آپ نے جس چیز میں رکھنا آپ رکھ سکتے ہیں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاسٹا سٹک ریڈی ہو چکی ہے کتنی اچھے خوشبو آ رہی ہے